موسیقی اسٹور سے چلم تک کا رستہ جس کے بارے میں عاطف اسلام صاحب نے کیا خوب کا ہے کہ یہ منظر اگر تم دیکھنا پاؤ گے بڑا پچھتا ہوگے بڑا پچھتا ہوگے کیونکہ آپ جانتے ہیں اور اس کے اوپر ترختوں کے پتے اس نہ ٹوٹ ٹوٹ کر آپ پر نچھاور ہو ہو کر آپ کو ویلکم کریں تو کس ظالم کا دل نہیں کرے گا جانے کو موسیقی پچھلی ویڈیوز میں پہلے تو آپ کو ہم نے کرا کرم آئی ویس سے اسٹور بزار تک کرسہ دکھایا اسٹور بزار کے بارے میں بتائے ادھر کے ہورکلز کے بارے میں بتائے ادھر کے کھانوں کے بارے میں بتائے اور بھی مزید ٹیپس تھی اس کے بعد ہم آپ کو نیو ویڈیو میں ڈراما میڈوز لے کے گئے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دیں اور پچھلی ویڈیوز کی طرح بھی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے سو کیپ اون وچنگ ٹلی ویری اینٹ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رستہ ہم نے کیوں اختیار کیا اسٹور سے اسٹور جانے کے لیے کیونکہ ہم نے منی برگ کور کرنا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے ٹیوسائی اسٹور کی سیٹ سینٹر ہونا تھا لیکن ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا خوبصورت رستہ ہمارا منتظر ہے اس لئے ہم آپ کو بھی سجسٹ کریں گے کہ آپ بھی چگلوڑ سے اس کرتو جانے کی وجہے اسٹور آئیں پہلے اس کے بعد منی برگ کور کریں اس کے بعد ٹیوسائی سے ہوتے ہو اس کرتو چلے جائیں صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ہم منی برگ کی طرف روان دبائیں جس کے انٹری ٹائمنگ کو فالو کرنا پڑتا ہے چونکہ اب آپس ہی شام سے پہلے کرنی پڑتی ہے رنگ برنگ یہ درختوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور اس ساتھ نیلا چشمائن تہائی دورت منظر بیچ کر رہا ہے درخت اپنے پکتے ہم پہ نشاور کر 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 ہمیں کشام دیو کہہ لیں اب تور سے نگتے ہوئے آپ نے فیول ٹینک پھول کر آنے چونکہ چل دم منی مرگ دیو سائی ان تمام جگہوں پہ کوئی بھی پٹورٹ پمپ نہیں منی مرگ سے لیٹ ہو رہے تھے چونکہ ادھر ایس اوپیز ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں انٹری ٹائمنگز ہیں چونکہ شام سے پہلے باپس ہی کرنی پڑتی ہیں تو ڈی سی آفیس چلے گے ان سے پتہ کرنے جان سے پتہ لگا کہ واقعی آپ کو ٹائمنگ تو فالو کرنے پڑے گی سم تو ادھر زیادہ چلتی نہیں اسکوم چلتی ہے اس کا بھی ٹیٹا کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اب ہم نے سوچا کہ لوکل سے پتہ کریں ڈی سی آفیس سے پتہ کریں کتنا ٹائم لگے گا تو وہ ہی ہمارے گوگل میپ ہیں اور unreliable ہیں بلکہ اس پورے علاقے میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ اپنے لحاظ سے ٹائم بتائے گا جو کہ یوزیلی ایکوریٹ نہیں ہوگا لیں جی کسی نے اس طور سے چلن چوکی تک کا رستہ دو گھنٹے کے بتایا کسی نے ایک گھنٹے کے بتایا کسی نے ایک گھنٹے کے بتایا کسی نے ڈیٹھ گھنٹے کے بتایا لیکن یہ کہ ہمیں سیٹ ڈبل مائنٹڈ کر گیا چلیں گوگل میپ سو سائٹ پہ رکھیں اس پتھر کو دیکھیں داغ ہی کودھر رکھیں لیفٹ رائٹ پہاڑ ہیں بیچ میں رنگ پر رنگ کے درخت ہیں اور بیچ میں ایک خوبصورت سا پتھر اس پتھر یہاں لیفٹ ہوا پتھر میں چھوٹے 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 نظر آئیں گے مجھو اس مین روڈ کو چھوٹے چھوٹی عبادیوں سے connect کر رہے ہیں موسیقی ایسے مناظر میں آپ کا دل کرے گا بار بار کیونکہ تھوڑ دیر کے لیے رکھیں تازہ ہوا کا چھونکہ لیں سکون کریں اور ہم نے بھی یہی کیا پہاڑوں پہ باطلوں کا سایا سوز پہاڑ اور اس کے ساتھ چٹیل پہاڑ اور پیچ میں بہتا ہوا ہی خوبصورہ سا چشمہ ہم نے بہتا ہوا کیا پانی کا کلر دیکھیں آپس رنگین درختوں کی چرمٹ سے ہوتے ہوئے اب ہم سر سر دو شاداق چراغہوں تک پہنچ گئے ہیں جس میں اٹھکے لیاں کرتے ہوئے تمبے میم نے انتہائی خوبصورت منظر بیش کرتے ہیں لیفت رائٹ بہار پیچھ میں خوبصورت چشمیں نتیاں گلیچر سے بھی گلتا ہے وہ پانی کیا بات ہے بہار ایڈیا اور ہر موڑ کے بعد ایک نئی پہاڑی پچھلی پہاڑی سے زیادہ سی تلکش بہترین دو گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اسطور بزار سے چلم چوکی پہنچ گئے ہیں چلم چوکی جو کہ گیٹوے ہے ٹوارڈز پینی مرک ایس ویل از دیو سائی اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں حاصل ہوں گے جس میں سٹیک کی آپشنز مطلب ہوتلز کھانا پینہ سب کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی ہم انشاءاللہ جلدہ زیر ہوں گے ایک اپیسوڈ کے ساتھ سوٹلز پینی پاکستان تورستان موسیقی موسیقی